اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ساترہ انچ کی ایلی ٹی وی ہے تو یہ بالکل ڈیڈالت میں میرے پاس آئی ہے تو جب میں نے اس کو اپن کیا تو یہاں پہ یہ کپیسٹر ہے چار سو ستری ورڈ کا کپیسٹر لگا ہوتا ہے مین بارہ ورڈ کے اوپر تو یہ بلاسٹ ہے یہ کپیسٹر جو ہے چار سو ستر ورڈ کا کپیسٹر یہ بلاسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھٹا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاور سپلائی چیک کرتے ہیں تو یہاں پر��وں بلکل نے بلکل نہیں مل رہا ہے کوئی ہے کوئی جیسے کپہ بلاسٹ ہونے سے پاور سپلائیے جاؤںا اور وہ اس وی اس میں بھی کچھ فالڈ آ گیا ہو تو یہاں پے وولٹ نہیں مل رہی کم از کم پاور سپلائی کے وولٹ یہاں پiau آنے چاہیے بارہ وولٹ تو جب ہم ملٹی میٹرز چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ وولٹ بلکل زیرو وولٹ ہمیں شو کر رہا ہے تو جب زیرو وولٹ شو کرے گا تو یہ سیٹ کیسے آنے ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چیک کر رہا ہوں لیکن ابھی تک زیرو وولٹ یہاں وہ شو ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پاور سپلائی کو چیک کریں گے پاور سپلائی کو چیک کرنے کے بعد پھر اس کا جو مین کپیسٹر ہے وہ سوری بارہ مولٹ کے اوپر کپیسٹر ہے یہاں سے چار سو ستر پچیس مولٹ کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں سولہ مولڈ کا بھی تو اگر پچیس مولٹ کا ہوگا تو وہ بیسٹ ہوگا کیونکہ مولٹ بارہ آرہے ہیں تو سولہ مولٹ کا کپیسٹر ہے پہلے تو اب ہم اس کے پاور سپلائی کو چیک کریں گے سب سے پہلے کہ پاور سپلائی میں کیا فارل ہے تو جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا پاور کو تو جب میں نے اس کو اوپن کیا دیکھا تو اس کا فیوز ہے وہ جلا ہوئے بس جو ابھی تک شور ہے تو میں نے فیوز لگا دیا یہاں پہ کیونکہ یہ اس کا جو کپیسٹر ہے اس کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو فیوز ہے وہ جل گیا ہے تو فیوز میں نے لگا دیا اب ہم اس کو پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں پاور سپلائی کو کیونکہ اس کے اوپر ایک ہنڈیکیٹر لگا ہوا ہے پاور سپلائی کے اوپر تو اس کو چیک کر لیتے ہیں جب ہم پاور دیتے ہیں تو اس کا جو انڈیکیٹر ہے وہ اس کی گرین لائٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ جو آن ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو پاور سپلائی ہے بلکل ہوکی ہے پاور سپلائی ہوکی ہے اب اس کا جو مین کپیسٹر ہے اس کو چینج کرتے ہیں یہ جو کپیسٹر ہے اس کا پچیس وولٹ کا یہاں پہ ایڈ کریں گے چاہ سو ستر یو ایف کوشش کریں یو ایف اتنی ہونے چاہیے وولٹ کم و بیش کم بیش ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر سونہ وولٹ کا ہے پچیس وولٹ کا بھی لگا سکتے ہیں پینتیس وولٹ کا بھی لیکن یو ایف جہاں وہ چار سو ستر ہونے چاہیے تو اب اس کے اوپر کپیسٹر لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بورڈ ہے اوکی ہو چکا ہے یہ کہ میں نے کپیسٹر اس کا چینج کیا ہے یہ چار سو ستر پچیس وولٹ کا میں نے ایک پیسٹر لگایا اور اس کی ریڈ لائٹ آن ہونے کے بعد تبارہ سے آف ہو گئی اب یہاں سے کی سے چیک کرتے ہیں اس کو کیونکہ اوپر سکرین نہیں ہے نظر نہیں آئے گا تو اس کا نکل ہوکے ہے ٹھیک ہے جب ہم کی کو پریس کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ جواب بلنگ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ آن ہو گئی ٹھیک ہے بہرحال چلو اس کے اوپر اس کا جو پینل ہے وہ فیڈ کرتے ہیں اس کو پینل اس کو لگا کے پھر اس کو بیک لائٹ ہے جو ڈرائیور ہے اس کے ساتھ بیک لائٹ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ جہاں پہ تھے وہاں پہ آئیڈ کرتے ہیں پھر اس کو اوپر پینل فیڈ کریں گے پینل فیڈ کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ چل کر لیتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سیٹ ہے وہ بلکل ہوکے ہو چکے ٹھیک ہے تو پینل لگا دیا ہے اب پینل چل ہوئے ہیں نو سیگنل کا نو سیگنل دے رہا ہے تو اس میں پرابلنگ دیتا ہوں پاور سپلائی کا فیوز جلا بلاسٹ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کپیسٹر بلاسٹ ہوئے تو اس کا جو فیوز ہے وہ بھی چل گیا تو اب جو ہمارا سیٹ ہے بلکل بلکل